ہم ایک مہان ویبھاجن کے سمعے میں رہتے ہیں جہاں راجنیتی، جاتیواد اور شڑینتر کے سدھانتوں کا زہریلا سنگم سوشل میڈیا کے دھنڈلے سوپ میں بدھبتاتے ہوئے ہمارے جیون کو پہلے سے کہیں زیادہ پربھاویت کر رہا ہے میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریٹرم میں آپ کا سواگت ہے جب ہم ان سبھی شڑینتر کے سدھانتوں کو ستے کے روپ میں پرستود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو نراشہ سوابھاویک ہے لوگوں کو صحیح کرنے کا پریاس کریں تتھیوں کو انگیت کرنے کا پریاس کریں لوگوں کو عیشوریہ گیاں اور ستے کے ساتھ پشت روپ سے سوچنے کے لئے پریریت کریں تو لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے اور آپ نشی روپ سے نراش ہوں گے کیا بھے سبھی پاگل ہو گئے ہیں سمیش شروع ہونے کے بعد سے جو سپشت ہے اسے بتانے کے لئے لوگ مجھے کیسے ستا سکتے ہیں اور اس لئے ہم ہتاش ہو کر آگ کو آگ سے لڑنے کے لئے للچاتے ہیں اور ان لوگوں پر چلاتے ہیں جو ہم پر چلہ رہے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کب چلانے سے آپ کے انبھاؤں میں سکاراتمہ پرینام آیا ہے؟ تو آج ایک بات پھر سے یاد کرنے کا سمجھ ہے پرمشور کے وچن کے انسار اور دنیا کے پاگلپن کے پرتی ہماری پرتکڑیاں کیا ہونے چاہیے؟ بابل میں لکھا ہے پہلا پترس اس کا تیسرا ادھیائے چودہ سے سولہ بچن میں اور یدی تم دھرم کے کاران دکھ بھی اٹھاؤ تو دھنے ہو پر ان کے درنے سے مد درو اور نہ گھبراؤ پر مسیح کو پرہو جان کر اپنے اپنے مند میں پویتر سمجھو اور جو کوئی تم سے تمہاری آشا کے وشے میں کچھ پوچھے تو اسے اتھر دینے کے لیے سرودہ تیار رہو اور نمرتہ اور بھائی کے ساتھ اور ویویق وشود رکھو اس لیے کہ جن باتوں کے وشے میں تمہاری بدنامی ہوتی ہے ان کے وشے میں وہ جو تمہارے مسیحی اچھے چال چلن کا اپمان کرتے ہیں لگجیت ہو جائیں جی ہاں صحیح کام کرنے کے لیے ہمیں ستایا جائے گا چونکیے مت اور دریے بھی مت بس اپنا دھیان یہشو پر کیندرد رکھیں اور ہاں ہمیشہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تیار رہیں کہ آپ کو اس پر اپنی اتنی آشا کیوں ہے لیکن اور یہ مہتپون بات ہے اسے نمرتہ اور سممان کے ساتھ کریں میں پھر سے کہتا ہوں نمرتہ اور سممان کے ساتھ یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے مجھے موسیقی